خبردار ہوشیار دشمن کر رہا ہے پھر وار حساس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارٹی خفیہ ادارے سرگرم ہو گئے ہیں بھارٹیوں نے پاکستانیوں کے ناموں سے واتس ایپ گروپ بنا لیے ہیں اور مزید دیکھ کیا سرگرمیاں جاری ہیں اس پر بات کریں گے مائنو مائنڈے نزیر شاہ سے نزیر شاہ آگاہ کیجئے گا اب تک کیا معلومات حاصل ہو سکیئے ہیں دشمن نے ایک اور بار پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی حساس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارٹی خفیہ ادارے سرگرم ہو گئے ہیں جنہیں نے پاکستان کی ناموں سے بہت سائر گروپ بنا لی ہیں جن پر اشتہال انگیز مواد شیئر کیا جارہا ہے ان گروپ تو پاکستانی شہریں کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسائے جارہا ہے اس گرین گروپ کا جوائن کرنے کا لنک بھی اوپن رکھا گیا ہے اور اس مختلف گروپ میں لنک شیئر کر کے لوگوں کو مزید شامل کرنے کی دعوت بھی جارہی ہے جبکہ اس گروپ میں بھارٹی اور پاکستانی نمبر بھی شامل ہیں اور اس کا ادار مسلسل اشتہال انگیز مواد شیئر کر کے ان کو آپ اس میں شہرنے پر اکسائے جارہا ہے تو یہ بتائیں اس سمن میں پیٹھی ہے کیا کر رہا ہے کوئی کاروائی کی گئی اس حوالے سے دیکھیں یہ دلجنوں کی تعداد سے ایسے وارڈ سیپ گروپ ہے جن میں لوف پاکستان میریج اور ان کے نام ایسے لگے رکھے میں جیسے کوئی مہدے وطن پاکستانی یا کسی نارمل شخص میں گروپ بنایا ہے لیکن جب اس گروپ پر جوائن کرتے ہیں تو اس کے مرے ایسا مواد شیئر کیا جا رہا ہے پی ٹی اے اس معاملے میں بلکل خاموش نظر آتی ہے جبکہ پوری طور پر ان گروپ کو بلوک کر دینا چاہیے ان گروپ کیا تھے شہر میں پاکستان میں مزید سورتحال ابتر ہو رہی ہے نظیر روائن مائندے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارٹی خفیہ دارے سورتحال دیکھتے ہوئے سرگرب ہو گئے ہیں اور بھارٹیوں نے پاکستانیوں کے ناموں سے وارڈ سیپ گروپ بنا دی ہیں وارڈ سیپ گروپ پر اشتیال انگیز مواد شیئر کیا جا رہا ہے بہت شکریہ نظیر شاہ